آٹھ باغی فوجیوں نے سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے دی ہے خبر اجنسی کا یہ بھی بتانا ہے کہ باغی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ترکی کا باغی فوجیوں کی حوالگی کا مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے باغی فوجی جو کہ گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں ترکی میں اور اب یہ بھی خبر سامنے ہے کہ ترک باغی فوجیوں کی جانب سے ہیلیکوپٹرز یونان میں لینڈ کیے گئے ہیں اور وہاں سے سیاسی پناہ کی درخواست کی گئی ہے ان باغی فوجیوں کی جانب سے آٹھ یہ باغی فوجی ہیں جنہوں نے یونان میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے اور ان باغی فوجیوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے ترکی کا باغی فوجیوں کی حوالگی کا مطالبہ بھی یونان سے سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ یہ جو آٹھ باغی فوجی ہیں جنہوں نے یونان میں لینڈنگ کی ہے ان کو ترکی کے حوالے کر دیا جائے ایک بار پھر سے آپ کو اہم کا بردے ترکی کے حوالے سے ترک باغی فوجیوں کے ہیلیکاپٹرز نے یونان میں لینڈنگ کی ہے اور وہاں پر سیاسی پناہ کا مطالبہ کیا گیا ہے ان کی جانب سے